قیمتی شاعر کو میں آواز دے رہا ہوں جس کی کتاب کا رسمی اجرہ ہوا ہے اور شہرِ عدب سے تعلق ہے سکونت اروس البلاد میں ہے جنہیں دیکھتا ہوں تو یہ شعر یاد آجاتا ہے کہ وادی نجد میں دیوانوں کا میلہ ہوگا ہم نہ ہوں گے تو قیس وہاں اکیلہ ہوگا وادی نجد میں دیوانوں کا میلہ ہوگا ہم نہ ہوں گے تو قیس وہاں اکیلہ ہوگا راہ جنو میں جو کوئی دیوانہ ملے لوگو پوچھ لینا وہ میرے ساتھ کا کھیلہ ہوگا میں ان اشار کے ساتھ جناب ڈاکٹر انجم لکنوی صاحب سے بہت ہی عدب احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں حاضرین محفل آتا برائے کرم ایک کو ایک کو تھوڑا کم کر دیں گے ارز کی آئے بطور خاص دیکھیں ارز کی آئے کہ برک برک حملے برک حملے سرے افلاق بھی کر سکتی ہے برک حملے سرے افلاق بھی کر سکتی ہے چاند تاروں کی قبا چاک بھی کر سکتی ہے برک حملے برک حملے سرے افلاق بھی کر سکتی ہے چاند تاروں کی قبا چاک بھی کر سکتی ہے حوصلہ چاہیے حالات سے لڑنے کے لیے کام تلوار کا مسواق بھی کر سکتی ہے حوصلہ چاہیے حالات سے لڑنے کے لیے کام تلوار کا مسواق بھی کر سکتی ہے یہ چار مصرے قومی لیڈر ہم سب کے رہنما شکیل احمد خان صاحب کی جانب سے سامائن تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ لوگ آتے ہیں تو ہمارے قومی لیڈر کی نظر کرتے ہیں لیکن ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں کہ میری باتیں میری باتیں ذہن میں رکھو نہ فرمانی بند کرو میری باتیں میری باتیں ذہن میں رکھو نہ فرمانی بند کرو پیچھے سے کہیں تو آواز آئی تھے بڑی محنت سے آشار گئے ہیں میری باتیں ذہن میں رکھو نہ فرمانی بند کرو مٹھی میں تم وقت کے سورج کی تابانی بند کرو جتنے بھی پاکھنڈی نیتا شامل ہے گھوٹالے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا حکتہ پانی بند کرو کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھا انجم صاحب زندہ بہت زندہ بہت شکریہ کا میری باتیں ذہن میں رکھو میری باتیں ذہن میں رکھو شکریہ کا میری باتیں ذہن میں رکھو نہ فرمانی بند کرو اب ایک ماحول بن گیا میری سمجھ میں یہ آگیا ہے کہ جو مال میں بیچنے آیا تھا وہ غلط بازار میں لے آیا تھا میں اسی پہلو کے کچھ اشار اور کہ عرض کیا ہے میرا میار نہیں میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن کچھ ہمارے رہنما بیٹھیں ان کی موجودگی میں پڑھنا ضروری ہے کہ عرض کیا ہے عرض کیا ہے کہ جی انجم صاحب ارشاد کہ بے روزگار ہو بدورہ خاص دیکھا ہے آمل بھے جی انجم صاحب ارشاد کہ بے روزگار ہو کیونہ گلی گلی بیچے بے روزگار ہو کیونہ گلی گلی بیچے کبھی وہ 언니 کرو کیونہ گلی گلی بیچے کبھی وہ سیب کبھی کیلے منپھلی بیچیں ہاں کانگریز تو ستہ میں آنے والی ہے بی جی پی والوں سے کہہ دو پتنجلی بیچیں آہاں آہاں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا قافیہ ملا ہے انجم صاحب بے روزگار ہو آواز برک کر رہی ہے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں پھر بھی پڑھ رہا ہوں کہ بے روزگار ہو کیوں نہ گلی گلی بیچیں کبھی وہ کیلے کبھی سیب منپھلی بیچیں ہاں کانگریز تو ستہ میں آنے والی ہے بی جی پی والوں سے کہہ دو پتنجلی بیچیں بی جی پی والوں سے کہہ دو پتنجلی بیچیں بی جی پی والوں سے کہہ دو پتنجلی بیچیں چلیے بھئیہ دکان یہی سے شروع ہو گئی ہے سنجیدہ سنجیدہ غزل کے چند اشار امریکہ میں بلکل انٹر جب ہندوستان آئے تو ہم نے ایک نظم کہی تھی اس نظم کا عنوان تھا کتوں کا جلسہ جب بلکل انٹر ہندوستان آئے دیکھیں یار میرا موٹ کچھ اور ہے لوگ سننا کچھ اور چاہ رہے ہیں بہرکہ واللہ نے یہ غنر دیا ہے کہ میں ہر رنگ کے اشار کہتا ہوں تو جب بلکل انٹر ہندوستان آئے تو ایک نظم میں نے کہی جو محترم شکیل صاحب کی موجودگی میں میں اسے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں اصلی رنگ پہ آؤں گا کہ اس نظم کا عنوان میں نے رکھا کتوں کا جلسہ عام اب 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 نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے اس میں آواز کھیچ نہیں رہا میری آواز دھول مٹی سے برے گھورے میں ممبئی سے سفر کر کے آئے ہوں اس نظم کا عنوان رکھا کتوں کا جلسہ عام بطور خاص دیکھیں عرض کیا بھئیہ ایک چاہے والا دلی میں ہے اس سے پریشان ہے لوگ ایک چاہے والا یہاں بھی آگیا ہے بیٹا بیٹا چاہے مت کلاو یار ایک چاہے والا دلی میں ہے وہ پریشان کیے کبھی کچھ بندی کبھی کچھ بندی کچھ دنوں میں مو بندی کر دے گا وہ بطور خاص لعظم سمات فرمائے کہ غور سے سنیے بات سمجھ میں آئے تب چلانا اس سے پہلے نہیں کہ غور سے سنیے جب بلکل لندن ہندوستان آیا اور ہندوستان کے لوگوں نے تمام پارٹیوں نے کیا کیا بطور خاص کتوں کا جلسہ عام کہ غور سے سنیے ہمارے شہر میں کل کیا ہوا ایک بیدیسی کتے کے عزاز میں جلسہ ہوا ایک کتہ صدر تھا اور دوسرا سیکریٹری حاضری نے جلسہ لیکن کر رہے تھے گڑھ بڑی ایک کتہ بھاگ کر بولا کہ ہم سردار ہیں کچھ بھی کہیے ہم تو اپنی نسل کے سالار ہیں سن کے اس آواز کو ہر ایک پہ سکتا چھا گیا پھر نظامت کے لیے ایک اور کتہ آ گیا آتے ہی وہ مائک پر کہنے لگا یہ بھوک کر اس کے اندازے بیاء پر رہ گئے سب چونک کر صاحبِ عزاز کی خدمت میں یہ پھولوں کا ہر بھیش کرنے آ رہے ہیں اس گلی کے نامدار کیا کہنے تیر تک گلپوشی کے یہ سلسلے چلتے رہے اور کچھ کتے حسد کی آگ میں جلتے رہے کچھ مخالف پارٹی کے کتے حاضر تھے وہاں گھس کے جو بیٹھے ہوئے تھے کتوں کے ہی درمیہ الغرز پھر ڈائس پر تقریر کا یوں زور تھا ہر طرف صدافنی صدافنی کا شور تھا ہر مقرر مائک پر آتا رہا جاتا رہا اپنی اپنی بات کہہ کر یعنی غراتا رہا صاحبِ عزاز کی آخر میں بھاری آ گئی جلسہ گاہ میں دور تک پھر تو خموشی چھا گئی فخر تھا خود پر یقیناً صاحبِ عزاز کو مائک پر آ کر سنبھالا بے تکی آواز کو اچھے اچھے کتوں کی منٹوں میں سیٹی بج گئی جب وہ یوں گویا ہوا جلسے میں حلچل مج گئی میں بھی دیسی ہوں مگر سچ پوچھئے میں اصل ہوں چاند پر کتیا جو پہنچی میں اسی کی نسل ہوں چاند پر کتیا جو پہنچی میں اسی کی نسل ہوں چاند حکم تا اس لئے اشار پڑے سنجیدہ غزل کے چند اشار سنجیدہ غزل کے چند اشار اللہمہ اقبال کے راہ پر جب چلنے کا شوق ہوا تو اللہمہ اقبال کے ایک مصرے پر ایک غزل کے کچھ شیر پیش کر رہا ہوں مصرہ بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے بطور خاص کہنے کی کوشش کی ہے کہ بندشے بندشے ظلم کے احسار جو توڑے ہم نے بندشے ظلم کے احسار جو توڑے ہم نے خود نشاناتے کفے پا وہیں چھوڑے ہم نے شیر دیکھے آرز کیا ہے کہ بندشے ظلم کے احسار جو توڑے ہم نے خود نشاناتے کفے پا وہیں چھوڑے ہم نے یاد کرتا ہے جہاں دور خلافت کے اوکے یاد کرتا ہے جہاں دور خلافت کے اوکے پشتے کفار پا برسائے تھے کوڑے ہم نے یاد کرتا ہے جہاں دور خلافت کے اوکے پشتے کفار پا برسائے تھے کوڑے ہم نے نام تاریخ کے اور آگ پا لکھا جائے نام تاریخ کے اور آگ پا لکھا جائے اور آگ پا لکھا جائے قصر کسرا کے دروبان بھی توڑے ہم نے نحن تاریخ کے اور آق پر لکھا جائے قصر کسرہ کے درو بام بھی توڑے ہم نے اور سر کٹانے کا ہنر کام ہمارے آیا ہاتھ جلات کے آگے نہیں جوڑے ہم نے کیا کہنے انجم صاحب نباز نباز آہا کام ہمارے آیا ہاتھ جلات کے آگے نہیں جوڑے ہم نے اور تضمیم سواد فرمالے کہ لشکرِ کفرپا ہاوی ہے ابھی حسنِ عمل لشکرِ کفرپا ہاوی ہے ابھی حسنِ عمل پہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے پہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اور شیرِ آخری شیرِ اس غدل کا آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ شیرِ یزدہ کا لقب بن گیا ہستی کا وجود ہر جگہ پنجھے باطل بھی مروڑے ہم نے ہر جگہ پنجھے باطل بھی مروڑے ہم نے مقتہ سمات فرمالے کہ ہم تو قائم ہی رہے منصبِ حق پر انجن رشتے دنیا میں مساوات کے جڑے ہیں